اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل دس از میرا عاصف امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے بہت ہی پیارا خوبصورت سا میک اپ لوگ گلیچر میک اپ لوگ گلیم پارٹی میک اپ لوگ اس کو آپ انگیجمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں پارٹی میں بھی کر سکتے ہیں اور نکا میں بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئے گی اور ایک نئے لک سیکھنے کو ملے گا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا ایک آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو یہاں پہ جی میں نے جولی شولری پینلی ہے اور اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں نے میبلین کا یہاں پہ یہ پرائمر لگایا ہے بلکل تھوڑا سا لیا ہے اور جتنے ایریا میں مجھے میک اپ کرنا ہے بس میں نے وہاں لگایا ہے اور لگانے کے بعد چار سے پانچ مون کا میں سٹے دوں گی اپنے فیس کو تاکہ جو ہمارا پرائمر ہے وہ اچھے سے کام کر لیں اس کے بعد یہ میں نے ٹیپ یوز کیا ہے ٹیپ آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو جو وائٹ والا ٹیپ ہوتا ہے وہ بھی لگا لیں یہ ایزلی مل جاتا ہے گفت شاپ وغیرہ کی دکان سے اتنا زیادہ مہنگیا بھی نہیں ہوتا بہت چیپ پرائس میں ملتا ہے اور یہاں پہ میں نے آف کیمرا اپنے دونوں آئی بروز کو شیپ اپ کر لیا تھا براؤن کے ایک لائنر کے ساتھ اور یہاں پہ سپولی کی مدد سے اپنے آئی بروز کو اچھے سے میں سیٹ کر رہی ہوں اور سپولی کی مدد سے اپنے آئی بروز کو لازمی سیٹ کر لیا کر رہے ہیں جو ہمارے پاورڈر لگا وہ ہوتا ہے جو ہم آئی بروز کو شیپ دیتے ہیں میں کہیں پر زیادہ ہمارے لائنر لگ جاتا ہے تو وہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے گلیمار فیس کی پیڑٹ کے ساتھ آج میک اپ کر رہی ہوں اور شیڈ سوف بیوٹی کے برشیز یوز کر رہی ہوں براؤن سا ہی میں نے کلر لیا ہے جس کو میں سے ٹرانزیشن شیڈ یوز کروں گی برش کے اندر شیڈ لیا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے جھاڑا ہے تاکہ جو ایکسٹر میرا برش کے اندر کلر لگا ہو ہے آؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کی بلینڈنگ بھی کروں گی 100% بلینڈنگ کرنی ہے برش کو دیکھیں میں نے دور سے پکڑا ہوا ہے جتنا برش آپ دور سے پکڑیں گی اتنا پریشر کم ہوگا اور بلینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی قریب سے برش پکڑنے سے پریشر برش کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور بلینڈنگ تو ہوتی نہیں ہے ہمارے نیچے جو بیس لگا وہ ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے تو برش کو پیچھے سے پکڑا کریں تاکہ اچھے سے بلینڈنگ ہو مجھے اپنی ٹرانزیشن لائن اپنی کریٹ کر لی ہے اس کے بعد سیم پیلٹ سے میں نے یہ بلو کلر لیا ہے اور فلیٹ برش کی مدد سے فلیٹ برش بھی شیرس آف بیوٹی کا ہے اس کو میں اپنی آئی لیٹ کے اوپر اپلائی کروں گی آج کے میک اپ میں میں نے کوئی کٹ کریس نہیں کیا ہے کوئی کنسیلر یوز نہیں کیا ہے سیمپل بس یہ بلو کلر میں لگاؤں گی اور بہت دھیان کے ساتھ اپلائی کیجئے گا کیونکہ ڈاک کلر کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ دھیان کے ساتھ کام کریں تو بہت اچھی سے ہو بھی جاتا ہے بلیک کلر ہوا ہے بلو ہوا یہ بہت تھوڑ تھوڑا کانٹیٹی لے کر اپلائی کیا کریں تاکہ ہمیں جتنی ریکوائرمنٹ ہو بس ہم اتنے ہی لگا سکیں ایکسٹرہ نا لگیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اپنی آیلیٹ کو کور کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے بلینڈ بھی کیا ہے أپنے کلر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ بھی کہ میں نے کیا ہے اچھے سے اور پوری اپنی آیلیٹ کو میں نے کور کر لیا ہے بلو کلر سے اچھے سی بلو کلر کو اپلائی کرنے کے باہر سا ج liدھ سے میں بلینڈگ کلر لوں گی اور بلینڈگ برش لوں گی اس کے بعد اور اپنے آوٹر پہ ہی رکھوں گی اس ڈاک بلو کلر کو اور آوٹر کو میں تھوڑا سا ڈاک کروں گی اور آوٹر پہ رہتے ہوئے ہی میں اس کلر کی بلینڈنگ بھی کروں گی آوٹر سے تھوڑا سا میں ڈاک کروں گی تاکہ جو بلو کلر ہے اس کی بلینڈنگ بھی ہماری اچھے سے ہو جائے آوٹر سے اور برش میں نے یہاں پہ چینج کیا ہے دو سا بلینڈنگ برش لیا ہے ڈاک کرر کے لیے برش کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو دہان سے دیکھا کریں کہ کونسا کلر میں ہمیں کونسا برش یوز کرنا ہے ایک ہی برش کے ساتھ سارے میک اپ سارے کلر نہ کیا کریں اپلائی سیم پہلے سے ہی سلوک کلر لیا ہے میں نے ایک چھوٹو سے برش سے ہمیں اس کو اپنے کہاں لگاؤں گی تیر ڈک پہ لگاؤں گی تیر ڈک پہ اس کی اپلیکیشن کروں گی میں اور یہاں پر برش کے ساتھ مجھے مزا نہیں آ رہا تھا کہ جتنا مجھے دینا تھا سلوک کلر برش کے ساتھ نہیں آ رہا تھا تو پھر میں فنگر کی مدد سے میں اس کو اپنے چیر ڈک پہ اپلائی کروں گی چھوٹ چھوٹی سے ٹرکس ہوتی ہیں ان کو آپ فالو کیا کریں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اس سے فنگر میں میں نے یہ کرے لیا ہے اور میں نے دیکھے کس طریقے سے بس ہلکا سا میں نے ٹیپ کیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ یہ کرے لگ گیا ہے اور اب اس کو میں برش کے ساتھ سیٹ کر لوں گی جیسا مجھے چاہیے تھا میرے مرضی کے مطابق ایک آئی شیڈو لگ گیا ہے اور میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی بلو کے ساتھ اور جتنا مجھے چاہیے تھا بلکل اتنے ہی لگا ہے اچھے سے دونوں کر رہے کہ میں نے بلینڈنگ کر لی ہے سیم کر رہے میں اپنی برو باؤن پر بھی لگاؤں گی امید کرتی ہوں آپ لوگوں میں راج کا میک اپ لک پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ میں کتنے ایزی طریقے کے ساتھ میک اپ کر رہی ہوں اور برو باؤن کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کلین برش لے کے اپنی آئیز کو میں کلین کر رہی ہوں جو کہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہمارا یہاں پر میک اپ ہو گیا ہے دن تو اب میں ٹیپ ریموپ کروں گی ریموپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آنٹر کتنا نیٹ ہمارا بنا ہے یہ نیٹنس لانے کے لیے اور تھوڑا سا ہارش رکھ لانے کے لیے ٹیپ کے اپلیکیشن کی جاتی ہے فنگر کی مدد سے اپنی آئیز کو تھوڑا سا وارٹر لائن کی نیچے کا جو میرا ہڈ گیا تھا کنسیلر اس کو سیٹ کرنا ہے کرسٹین کا میں نے یہاں پر کنسیلر اپلائی کیا ہے شیر ڈیس کا زیرو ٹو اور اپنے وارٹر لائن کی نیچے آئیز کے اوپر میں اس کو لگاؤں گی اور اس کو اپنی فنگر کی مدد سے بلینڈ کروں گی اس کو آپ ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور بلینڈگ برش کی مدد سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں بچ میں یہاں پہ فنگر یوز کی ہے اور اس کو کومپیکٹ کے ساتھ میں نے سیٹ کر لیا تھا یو کین بی کا میں نے سپلیشی کینڈی سے پیلٹ لیا ہے بہت ہی زبردست پیلٹ ہے میرا فیورٹ پیلٹ ہے اس کے جو پریز گلیٹر ہیں بہت ہی کمال کے ہیں دیکھیں کتنا سا میں نے اپنی فنگر میں لیا ہے یہ اور اس کو میں اپنے آئی لیچ کے اوپر لگاؤں گی اور دیکھیں گا کتنا خوبصورت لگے گا یہ اور کتی اچھے سے ایزلی یہ اپلائی ہو جائے گا واؤ آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا اور شین کتنی خوبصورت نکل کر آئی ہے اس کی گلیٹر کی اس کے پریز گلیٹر سارے ہی شیڈ بہت زبردست ہیں کمال کے ہوں بہت ایزی اپلائی ہو جاتے ہیں بلکل بھی اس کا فال آؤٹ نہیں ہوتا اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس کو اپنی آئی لیٹ کے اوپر لگا لیا ہے دونوں آئی لیٹ کے اوپر میں اسی طریقے سے اپلیکیشن کروں گی فنگر کی مدد سے پریز گلیٹر فنگر کی مدد سے بہت اچھے لگتے ہیں برش کی مدد سے بھی اپلائی ہو جاتے ہیں فلیٹ برش سے اپلیکیٹر سے بھی لگ جاتے ہیں برش کی مدد سے بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر دوبارہ میں نے ایک کلین برش لیا ہے اور اپنی آئیز کو میں کلین کر رہے ہوں دہاں دیا کریں چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں ٹیکنیکس ہیں جس کو میں فالو کرتی ہوں اور نیٹ اینڈ کلین میک اپ کرتی ہوں آپ لوگ بھی کوشش کریں گے تو ضرور اتنا نیٹ اینڈ کلین میک اپ آپ لوگوں کو بھی کرنا آ جائے گا وارٹر لائن کے نیچے کا میک اپ کر رہی ہوں جی اور بلو کرر لیا ہے میں نے چھوٹو سا برش لیا ہے وارٹر لائن کے نیچے میں بلو کرر کی اپلیکیشن کر رہی ہوں اور زیادہ پھیلانا نہیں ہے بلکل باریک سے میں نے ایک لائن کریٹ کر رہی ہے بلو کرر کی اور اس کے بعد براؤن جو میں نے ٹرانزیشن شیرد اپلائی کیا تھا وہ کلر لے کے میں اس بلو کی بلینڈنگ کروں گی ساتھ میں دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا آپ لوگ کو یہ میک اپ میرے سٹارٹ میں ہی یا میرے ویڈیو کا تھم نیل دیکھ کر لیکن جیسے جیسے آپ لوگ کو ویڈیو دیکھ رہوں گے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کتنا آسان طریقے سے میں یہ لپ کریٹ کیا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں اور اپنے ہاں پہ میں ایک بلینڈنگ بریش کی مدد سے دونوں کروں کو آپس میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ 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 ہر اپنے ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ بلینڈنگ مست ہے جتنا آپ اپنے آئی میک اپ کو بلینڈ کریں گے اپنے آئی شیئرز کو بلینڈ کریں گے اپنے آئی میک اپ جو ہے خوبصورت لگے گا کریسٹین کی وائٹ مینی سٹیک لیے ہے وارٹر لائن پہ لگاؤں گی بہت ہی زبردست ہے مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے بہت ایزی اپلائی ہو جاتی ہے اور بہت ہی تیز وائٹ والا کلر ہمارے وارٹر لائن کا اندر آ جاتا ہے تو اس سے ہماری وارٹر لائن بہت خوبصورت لگتی ہے پینسل جو ہے عمومن ان کو تھوڑا رگڑ رگڑ کے گھس کے لگانا پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہے اور برینڈ کی پینسل ہی بہت اچھی ہے لیکن مجھے سٹیک بہت اچھی لگتی ہے لگانے بہت کمفر ٹیبل ہے اور بہت ایزی اپلائی ہو جاتی ہے تو میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں مسکاری کے اپلیکیشن کروں گی باپ کا مسکارا میں نے یوز کیا ہے اپر اور لوئر دونوں آئی لیشز پر بھر بھر کے مسکارا لگانا ہے جتنی اچھی مسکاری کے اپلیکیشن ہوگی اتنی اچھی آپ کی جو فال لیشز ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں کیونکہ بھی الگ الگ نہیں نظر آتی ہیں ہماری لیشز اور جو فال لیشز ہوتی ہیں وہ دونوں آپ وقت پر میچ ہو جاتی ہیں تو مسکاری کے اپلیکیشن بہت اچھے سے لگ کریں اچھے سے کوٹ کریں اپنی اپر اور لوئر آئی لیشز کو اس کے بعد میں نے لینر کی اپلیکیشن کی ہے اور لینر بھی میں نے باپ کا یوز کیا ہے سیمپل لائنر لگایا ہے انر سے تھوڑا سا نکالا ہے آوٹر سے بلکل بھی نہیں نکالوں گی کیونکہ گلیچر میک اپ ہے اور آوٹر میرا تھوڑا سا جارک ہے تو بس میں آوٹر پہ ہی لاکس کو ختم کر دوں گی بلکل بارک سا لائنر لگایا ہے میں نے کیونکہ گلیچر سے میرا آئی لوگ اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ مجھے لائنر کو اتنا زیادہ انہینس کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ میک اپ میں بیلنس کرنا آنا چاہیے آپ لوگ کو اگر ہمارا آئی میک اپ بہت ہیوی ہو گیا ہے تو ہم لائنر کو تھوڑا ہلکا کر دیں اگر آئی میک اپ ہمارا ہلکا ہے تو ہم لائنر تھوڑا ہیوی کر کے لک چینج کر سکتے ہیں پورا گیم چینج کر سکتے ہیں جناب اور یہاں پہ میں نے لیشز لگا لی ہیں زوئیوہ کی 5D لیشز اور یہاں پہ میک اپ لک ہوتا ہے میرا کمپلیٹ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا میرا آج کا یہ میک اپ لک تو جائیے جلدی جلدی جائیے اور اس لک کو کریٹ کیجئے پیکٹس کیجئے اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ لوگ کو کیسا لگا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا ایک آن کو پیس کیجئے گا فیمیلی آنڈ فرینڈز میں بھی شیئر کیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ اور با بائی